ہر مشکل بھی جیتیں گے ہر میتان میں ہر طوفان میں ہر مشکل میں جیتیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان مونہ خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ اور آج کے میرے ریل پاکستانی ایسے سوشل ورکر ہیں جن کا کام زیادہ تعلیم پر ہے ان کا اجنڈا بھی یہ ہے کہ ملک میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سپیشلی بچیوں کو ایڈوکیٹ کیا جا سکے اور ابھی جو موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں جس سے انٹیئر سن میں سلاب آیا ہے اس میں سب سے زیادہ سب بھی متاثر ہیں لیکن سکول ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ جو پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں وہ کافی حد تک اس حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہمارے ریل پاکستانی نے اپنے بھرپور کردار ادا کیا ہے وہ انٹیئر سن کے علاقوں میں گئے ہیں ان کی ہیلپ بھی کی سپیشلی وہاں کی جو سکولز ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں باقاعدہ تاکہ جو تعلیمی سلسلہ جو منکتہ ہو چکا ہے وہ اس کو اسی طرح سے جاری اور ساری رکھیں اور ان کی جو ارگنائزیشن ہے وہ تیس سال سے ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہے ان کی ارگنائزیشن کا اجنڈا یہ ہے انسانیت انسانیت اور انسانیت تو آج ہمارے پاس موجود ہیں ہیلپ لائن کے جنرل سیکیٹری اخلاق الرحمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر مالیکم السلام سر بہت شکریہ کہ آپ کیونکہ انٹیئر سن میں اپنے کام کے حوالے سے آئے تھے تو آپ کراچی بھی آئے اور آپ نے ہمارے سیٹ پہ بھی موجود سٹوڈیو میں بھی آ پائے اس کے لیے بہت شکریہ اور ماشاءاللہ سے جو کام آپ کر رہے ہیں انسانیت کے حوالے سے جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں کا جذبہ ہے انسانیت انسانیت اور انسانیت تو کیا کہنا چاہیں گے ابھی کیونکہ انٹیئر سن سے آئے تو وہاں کے کیا حالات ہیں ریاست پاکستان کا تصور مدینہ منورہ کی ریاست سے حاصل کیا گیا اور قرآن مجید اور صیرت کی تفسیر جو علامہ اقبال کے ویجن کی ان کے مقاصد کی بنیاد ہے اس کے مطابق ایک شخص تلاش کیا گیا قائدی اعظم محمد علی جنہ جن کی دیانت اور امانت اسی طرح آلہ اور عرفہ تھی جیسے رسالت اباب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا آغاز ہے اسی طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے کہا کہ جنہ کو خریدہ نہیں جا سکتا تھا اس قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا نبی جو تھا وہ آخری زمان پیغمبر ہے اور اس نے تمام تعلیمات مکمل کر دی جو کائنات میں انسان کے لیے ضروری تھی اس تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان بنایا گیا اور مفسر قرآن نے علامہ اقبال نے اس نظریقے کو پیش کیا اس کا تعمیر کرنے والا شخص انمول شخص تھا اور وہ قائد اعظم تھا اب اس سبق سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا تعلیم کا میار کیا ہونا چاہیے ہم کس قدر سچے ہوں کس قدر آلہ اور عرفہ ہوں جہاں سے قدرت جو ہے وہ ہماری اس شخصیت کو اور ان معصوم بچوں کو اور ان اسکولوں کو جس میں یہ پڑھتے ہیں وہاں پر ان کو ایک آلہ اور عرفہ مقام پر پہنچا دے تعلیم کا ذریعہ کیا ہوتا ہے دین کیا چاہتا ہے اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے آپ اس شاہد بات کی شاہد ہیں کہ ہماری قوم وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ دوسری اقوام کے لیے قربانیاں دی ہیں اسی طرح آج یہ جو دور ہے اس میں ہماری جو ابتلا ہے اور ریاست میں جو اس وقت شہلاب کی شطورت حال ہے اس میں بے شمار سکول تہوبالہ ہو گئے بے شمار تعلیم سے اور اپنے بیسک رائٹس سے بنادی حقوق سے موطل ہو گئے اب ان کے لیے آپ کیسے ایک دوبارہ سماجی رویہ اختیار کریں گے کیسے اسے تعمیر کریں گے تو ہمارے پاس ایک ورثہ ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اور وہ ورثہ کسی قوم کے پاس نہیں ہم اس قدر ہی سار کر سکتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے جب ہم شہادت دے سکتے ہیں اس کی جان پیش کر سکتے ہیں تو پھر مال کی کیا حصیت ہے کیا بات جب ہم مال پیش کریں گے تو یہ ملک جو ہے عزیزانِ گرامی یہ ایک شاندار ملک بنے گا اسی کا آغاز ہے اسی کے لیے تعلیم ہے اور یہ معصوم بچے مجھے اور آپ کو پکارتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں سر کیونکہ ہم آپ کی کام کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے کئی میں نے سپیشلی اپنے انٹروں میں بچیوں کا ذکر کیا ہے آپ خود بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بچی کو ایجوکیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا خاندان کو جو ہے تعلیم دی جا سکے تو سر کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی مثال جس سے مجھے معلوم ہوا مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ایسا سکول انٹیریر سن میں موجود تھا اگر میں اس سکول کا نام صحیح لے رہی ہوں مطرمہ بینظیر کے نام پہ اس سکول تھا اور اس کو گورنمنٹ نے پہلے چلانے کی کوشش کی کچھ بچوں کو کیونکہ ایسی بچیاں جو دور دور سے آتی تھی ان کے لئے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا لیکن انفورچنکلی وہ اس انتظامات کو نہیں سنبھال سکے اور پھر دیکھتے دیکھتے بچیوں کی تعداد کم ہوتی گئی پھر آپ لوگ آگے بڑھیں آپ نے اس سکول کو ماشاءاللہ سے اڈاپٹ کیا اب وہ سکول بہت زبدست چل رہا ہے جیہ الحمدللہ یہ دراصل ٹرنڈو علیہ آر سے مٹھی تک تقریباً پندرہ سکول ہیں اور یہ سکول کا آپ ذکر فرما رہی ہیں وہ بینظیر موڈل سکول ہے نواب شاہ ان سکولوں کو ایک مثالی سکول بنانے کے لیے اس میں جو بچے اپنے فرنیچر سے محروم تھے اور فرش پر بیٹھتے تھے جن کے پاس مکمل نباس نہیں تھا ان تمام بچوں کو ہم نے ان کی ضروریات پوری کی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اب وہ بچے ایک خوبصورت سکول میں اپنے خوبصورت لباس کے ساتھ آتے ہیں ان کے پاس بستے ہیں کتابیں ہیں اور ان کے چہروں پر وہ بشاشت اور رونک ہے جو کسی بھی سکول میں کسی بچے کے پاس ہونی چاہیے تو اس سے جو عجر ملا وہ بے پایا ہے اب ای آٹھ سو بچے ان بارہ سکولوں میں پڑھتے تھے جو ٹرلوگارہ یار سے مٹھی تک ہیں آج ان سکولوں میں پندرہ سو بچے زیر تعلیم یعنی آپ دیکھیں ڈبل ہوگی تازہ بچوں کی اچھے سر مجھے یہ بتائیں اب تک کتنے سکولز کو آپ خود لک آفٹر کر رہے ہیں اڈاپٹ کر چکے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے جو سکول جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی نمبرز بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں تک ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ اور بھی دیگر سکول ہیں آپ وہ خود چلائیں جی یہ ہمارا اس کا پنجاب کا نیٹورک علیہ دہ ہے لیکن جو ہم نے سندھ میں آکے یہاں پر کام کیا ہے اس میں ہمارے پاس جو سکولوں کی میں نے آپ سے تعداد عرض کی ہے تو اس سلسلے میں ان سکولوں کی تعمیر کو اور اس کے تمام سائشات کو بہتر بنایا گیا ہے ابھی ہم اور بھی مزید اس سلسلے میں آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بچے جو ہیں نہ صرف کہ ان کے سکول بہتر ہوئے ہیں بلکہ ان کے تعلیمی حالات بہتر ہو گئے ہیں اس سے بہت اہم بات جو میں عرض کروں گا آپ کی وساطس سے وہ یہ ہے کہ ان کی کردار سازی کا جو حمل ہم کرتے ہیں قرآن مجید اور صحیرت کے ذریعے ان کی شخصیت کو بنانے کی کوئی کرتے ہیں وہ مطلوب پاکستانی کی شخصیت ہے وہی کردار ہے جو اس کے لئے یہ ملک بنایا گیا تھا اور اس میں الحمدللہ بہت کامیابی ہے اور بہت زیادہ اس میں ان کے والدین وہ بچے دلچسپی لیتے ہیں بہت جلدی ان کے نتائج بہتر ہو جاتے ہیں وہ حیران کن بات یہ ہے کہ شاید ہی کہیں اور اس طرح کے ذہین بچے ہوں اور جن کا مستقبل ہمارے ساتھ روشن ہو سکتا ہو اور وہ دیاست کا اور ہمارے مقاصد کا دام بھی روشن کر دیں اچھے سر مجھے بتائے گا جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے آپ نے جس طرح سے کہا پنجاب میں بھی سندھ میں بھی تو کہاں کہا پاکستان کے دیگر شہروں میں یہ اپنا کام اسی طرح سے سر انجام جو آپ کی اورگنائزیشن کر دیں عمومی طور پر ہم جو مختلف مواقعات بدینہ کے اصول پر کام کرتے ہیں تو اس میں تمام پاکستان ہے گلگل بلدستان کشمیر اور چاروں صوبے ہیں لیکن جو زیادہ بڑا نیٹورک ہے وہ پنجاب میں ہے اور سندھ میں ہے تو یہاں پر ہم جو آبادیوں میں باقاعدہ ایک ہمارا معاہدہ ہوتا ہے آبادی کے درمیان اور ریاست کے درمیان اس کے اداروں کے درمیان ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ تمام جو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے ساتھ الہاق کریں اور اس قوم کو وہ تعمیر کریں غیر جانب دار طور اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ہمارے ساتھ نفرت کا کوئی شائبہ نہ ہو اور محبت ہو میں آپ کی اس پروگرام کے وساطت سے ارض کروں گا کہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چلی کہاں گئی کیوں ہمارے ملک میں دو کروڑ بچہ نہیں پڑتا مجھے اس کا جواب چاہیے اور کیوں وہ بچے جو ہیں ان کے پر پورا لباس نہیں ہے ان کے پائر وہ پوری خوراک نہیں کھاتے یہ ریاست کے احوال ہیں تو جن بچوں کے پاس تعلیم کے لیے سکول نہیں ہے یقینوں میں کہ والدین کے پاس گھر میں پوری اشیاء نہیں ہوں گی خوراک نہیں ہوگی اور باقی اشیاء جو ضروری ہیں تو اس لیے ہم بنیادی حقوق کو پورا کرتے ہیں سر میں یہاں پہ تھوڑا سا مجھے وضاحت کر لیجئے گا اگر عام طور پہ ہم والدین کو دیکھتے ہیں جو غریب کو جو بچہ ہوتا ہے وہ اس لیے بھی سکول نہیں بھیجتے کہ وہ اس کو بہنت مزدوری میں لگا دیتے ہیں کام پہ لگا دیتے ہیں تو آپ اس چیز کی کمزوری کو وہیں سے پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں سے یہ سلسلہ ہے ہمیں ان کے گھر کی ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ والدین کی چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھیجتے ہیں اویسی بات ہے وہ بچے کو کیوں سکول بھیجیں گے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ بچے جا کے ابھی اسی چھوٹی عمر سے جا کے مزدوری کریں گے اور کچھ پیسے گھر میں کما کھلائیں گے جیہا اس کے لیے وہ ایک مکمل ہمارا طریقہ کار موجود ہے والدین کی مالی امداد کی جاتی ہے مالی امداد کے ساتھ ان کو روزگار فراہم کیا جاتا ہے اس روزگار میں ہمیشہ تو امداد نہیں دے سکتے اور اتنی بڑی تعداد میں امداد نہیں دی جا سکتی لہٰذا جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جب ان کے معاشر کا ذرائب بھل جاتے ہیں اور وہ اپنے معاشر کو قائم کر لیتے ہیں تو ہماری امداد کے طریقہ کار میں تبدیل ہی آجاتی ہے جب پہلے وہ جب خوراک ہے سب سے پہلے پانی ہے آپ حیران ہوں گی کہ والبدین نوشکی یہ دس ایسے ہم گاؤں ہیں جو بنا رہے ہیں مثالی گاؤں وہاں پر لوگ جہڑ کا پانی پیتے ہیں پانی اویلیبل نہیں ہے مسجد ویران ہیں سکول خالی ہیں یہ میں آپ سے ارز کروں کہ آگر اس پر صرف آپ غور فرمائیں تو یہ محروم علاقے انتہائی بترین صورتحال میں ہم وہاں پہلے پانی کا انتظام کر رہے ہیں کیوبے لگا رہے ہیں تو پہلے ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ان کا راشن خوراک دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں باقیدہ پکا کر اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو ہم مالی امداد دیتے ہیں اگر وہ مالی امداد دیں گے تو والدین ان بچوں کو سکول بھیجوا سکتے ہیں مگر نہ وہ بھیج نہیں سکتے تو اس طرح سے ایک پورا ایک اصولی طریقہ کار ہے جس میں بحالی کی جاتی ہے بنیادی حقوق کی وہ بنیادی حقوق میں ان کے تمام جو ضروریات کو پوری کر کے جو جائز اور بنیادی نویت کی ہیں پھر اس بچے کو سکول لا کے پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح سے بہت تیزی سے وہ اپنے کاروبار کی طرف بھی آ جاتے ہیں ہم انہیں کرزیں فراہم کرتے ہیں ان کرزوں کے ذریعے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اجیس سیر آپ نے ان علاقوں کا ذکر کی اب موجودہ جو کیونکہ آپ لوگ کی ہیلپ وہاں تک پہنچ چکی ہے تو اب ان کی حالات اب کیسے ہیں اب آبیس سی بات ہے جتنی ہیلپ آپ لوگوں نے کی اب تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو چکے ہوں گے ان محرومیوں سے بھی نکل چکے ہوں گے اگر تھوڑا سا اس پہ آپ گر آپ ہمیں بتا سکیں وہ آلات میں بہت اس وقت تیزی سے بہت بڑی خرابی واقعہ ہوئی ہے پہلے ایک اوورڈ آئی اور اس کے بعد اب یہ سیلاب آ گیا تو سیلاب میں ایک بہت وسیع و عریض علاقہ جو ہے زیرہ آب آ گیا اور اس سے لوگ اب سڑکوں پر موجود ہیں اور ان کی آپ ویرادیں اور ان کی جو پیچارگی ہے اس کا آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کو جگہ جگہ آبادکاری کی کوشش کر رہے ہیں اس آبادکاری میں ان کے بہت ساری زوریات کو پورا کیا جا رہا ہے اس زوریات پوری کرنے میں پھر یہ اگلے محرلے پر یہ بہت بڑا کام ہوگا کہ ان تمام سکولوں کو پھر نئے سرے سے بہتر بنایا جائے کچھ سکولوں کو بھی انہوں نے کیمپس مکھی شکل میں ان کو بنا دیا ان سکولوں کو تو آپ ان سکولوں کو دوبارہ کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو گارمنٹ سکولوں کو کیونکہ ان کے لئے رہائش کے لئے طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں جی جی تو اب تمہیں خالصہ ایسا سلسلہ نہیں ہے پانی زرہ کم ہوتا جا رہا ہے جی پانی جب کم ہو جائے گا اور تو انشاءاللہ تعالی ان سکولوں کو دوبارہ تعمیر بھی کیا جائے گا اور مرمت بھی کی جائے گی یہ بات بڑی اہم ہے کہ صرف ریاست کا یہ کام نہیں ہے اس کے وسائل کی آپ کو علم ہے کس قدر کمی ہے تو تمام لوگوں کو اگر آپ اس جذبے سے جیسے وہ اس وقت سلامزدگان کی مدد کر رہے ہیں یہ جذبہ برقرار رکھا جائے اور اس میں آپ ایک کردار ادا کریں ایک خاتون کے طور پر تو یہ لوگ اس پوری لگن کو اس جدوجہد کو اس تحریک کو اب مزید قائم رکھیں اور اس بات کا احساس کریں کہ ہمیں ان تمام بچوں کو پڑھانا ہے تمام لوگوں کو ان کا حق دینا ہے اس کے روزگار کا ان کے معاشقہ ان کے تمام خوراک کا اور ان کی صحت کا تو اس سلسلے میں اگر یہ جذبہ برقرار رکھا جائے اور ہم کام کرتے رہیں تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے آپ دیکھیں اس وقت جو ترسیل ہے ذر کی اور وسائل کی وہ بے انتہا ہے اس قدر وہ سرمایہ ہے لیکن یہ جذبہ وقتی طور پر قائم رہتا ہے پھر یہ سرد ہو جاتا ہے جن لوگوں کو آپ سے ہیلپ چاہیے جو ایسے گاؤں ہوں گے ایسے سکول ہوں گے جو آپ کی توجہ جاتے ہوں گے تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ آپ تک پہنچتے ہیں یہ بنیادی طور پر کسی بھی علاقے میں ہمارا کوئی میزبان جو ہے جو اہل خیر ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں کسی میزبان کے بغیر وہاں پر کام نہیں کیا جا سکتا جب وہ میزبان سے ہم رابطہ کرتے ہیں یا وہ میزبان ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی پھر باقاعدہ سکول کی جو ہے حکومت سے اجازت لی جاتی ہے حکومت جو ہے اس کے لیے ہمیں ایڈاپشن دیتی ہے جب وہ ایڈاپشن ہمیں گود لے لیتے ہیں ہم لوگ تو پھر اس سکول میں کام شروع کرتے ہیں سر آپ نے زندگی کا کافی عرصہ جو ہے خدمت کی انسانیت کی اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے آپ انسان جب ایک حصے میں جاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے میں نے بہت کام کیا ہے مجھے اب ریس کرنا چاہیے لیکن آپ میں میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ کام کر رہے ہیں آپ کا وہ جذبہ اور مزید بڑھا اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے کہ مجھے اور کام کرنا ہے مجھے اور کام کرنا ہے اور یہی چیز یہی بار بار آپ اپنے گفتگوں میں دیکھنے والوں کو تلقیم بھی کر رہے ہیں تعقید بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس چیز کو یہاں تک نہیں رکھیں اس کو آگے لے کے جائے جو کام آپ خود بھی اس کو فالو کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کی کیا وجہ ہے اور وہ خاک نشین جو تھے وہ دنیا پر حکمران ہو گئے جب رسالت اب آپ تشریف لائے اور انہوں نے اسلام پیش کیا تو وہ خانہ بدوشوں کی عبادیاں تھی بہت شدید غربت تھی غلامی تھی اس سے آقا نے انہیں آزاد کروایا ہے یہ ایک تاریخ ہے تابناک اس کے ہم وارث ہیں دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عجر بہت دیتا ہے آپ کام کریں گے تو دے گا نا جب میں دے کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو مالک اپنے غلام کے ساتھ یا ایک اپنے کارکن کے ساتھ کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ وہ مالک جو ہے وہ کل کا ہے اور میں اس کا دستے نگر ہوں اپنی خیات کے آغاز اور انجام تک تو اس سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ رب العزت سے مانگنے کو کوئی طریقہ دے اختیار کیا جائے اگر میں آپ سے عصار کروں اور آپ سے کام آؤں آپ کے تو آپ کتنی ممنون ہوں گی کتنی احسان مند ہوگی میری کتنی شکریہ ادا کریں گی صرف آنے پر آپ نے کتنا شکریہ میرا ادا کیا ہے مجھے یہ بتائیے جب اللہ کے راستے میں کام کیا جائے گا اور جو کریں گے تو وہ کیا دے گا بے شک ایسا ہے وہ جو ملتا ہے اس کو آپ حاصل کریں گے جستو جو تو کیجئے نا وہ جب دینے والا بار بار پکارتا ہے کہ آؤ اور میرے پاس اور مانگو میں تمہیں دنیا کی بادشاہت دے دوں گا تو آپ کی خدمت میں عرض ہے ان مخاتبین کے ساتھ کہ یہ عمل جب شروع ہوا تو آپ کی سلطنت ساری دنیا میں قائم ہو گئی آپ ساری دنیا پر حکمران تھے وہ حکمران پہلے خانہ بدوش تھے انہوں نے ہجرت کی تھی ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا آپ کے اجداد کے پاس اسی طرح قیام پاکستان کے وقت میرے والدین سب کو چھوڑ کے آگئے ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا اب انہوں نے میری پرورش کی میں آپ کے سامنے ان کا سفیر ہوں میں اپنے رسول کا سفیر ہوں اپنے والدین کا ہوں اس پورے سماج کا ہوں اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ رب العزت جب دیتا ہے اور دے چکا ہے اور میرے اور اتنی احوال پر وہ شامل ہے تو آئیے اس سے مانگنے کا طریقہ تو اختیار کریں وہ ان بچوں پر رحم ہے ان خاندانوں کی دستگیری ہے ان سکولوں میں آبادکاری ہے یہ آج کے بچے کل کے حکمران ہیں ایسا ہی ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کا میرا اس قوم کا اور اس دین کا نام روشن کر دیں گے تو یہ ہے وہ ماجرہ جو میں ارز کروں گا کہ رب العزت آپ کا منتظر ہے یہ ابتلائیس آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو ازمائش میں ڈالتی ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے میں جو ایک بات آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہوں گا کہ براہ کرم خدا کا نام مانے جو آپ کے ملک میں غربت اور جہالت ہے وہ ایک علمیہ ہے لیکن بے رہ روی اور جو بد اخلاقی ہے جو کردار کی بدترین حالت ہے اس کا تو کوئی جوازی نہیں ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ کسی قسم کی باہمی تعلقات میں کس طرح کا ایک شعوری اخلاقیات ہوتی ہے ہم اسے بے نیاز ہو گئے ہیں ہمارا معاشرہ اس وقت آزاد معاشرہ ہے آپ بتائیے کہ کونسی چیز ہے آپ کو جو خالص ملتی ہے وہ کونسے لوگ ہیں جہاں مکمل سچ بولا جاتا ہے وہ بتائیے وہ لوگ جہاں پر ایک ایسی بستی ہو جہاں پر لوگ اللہ کے قانون اور اس کی تفسیر کے مطابق رسیرت کے مطابق رہتے ہوں اگر آپ کے پاس ایسی بستی نہیں ہے تو آپ نے کیا وفا کی اپنے رسول سے ہم ٹربیوٹ کے ساتھ ساتھ ان سے وہ چیزیں سیکھ بھی سکیں جو اپنی زندگی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی پیغام اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے کام کیا انسانیت کے لیے کام کیا اور ان کی زندگی میں رہنے کا جینے کا مقصد ہوتا ہے اور ہر ایک کا ہونا چاہیے اور میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ناظرین کے ساتھ موجود تھے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام آپ دیں انسانیت کے رامی ہم تابعوت سیو تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں اگر رسالت ہم آپ سے محبت کرنی ہے تو عیسار و قربانی کیجئے اخوت و محبت کو قیم کر دیجئے کردار کو بلند کر لیجئے اور پھر آپ کو جو ملے گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں اس کی شہادت دینے کے لیے کہ جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس کی آپ کو تفصیل ہی بجھا دوں کیا عرض کروں کہ رب نے مجھے کیا دیا ہے کوئی ایسی دیمت نہیں جو اس نے مجھے عطا نہیں کی سب سے آخری اور سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں میں بہت آسائش سے ایک آسان زندگی گزارتا ہوں میرے پر کوئی بوجھ نہیں کسی قسم کا میں شادہ اور فرحہ ہوں اور میں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنی ذات میں اس طرح سے مطمئن ہوں کہ مجھے اپنی ذات پر فخر ہے اپنی اس قوم پر فخر ہے اپنے رسول پر فخر ہے آپ پر فخر ہے اور ان سارے اداروں کو مل کر میں آپ کے ساتھ مل کر بہت اعلیٰ درجہ پر فائز کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں اور یہ ناظرین جو سن رہے ہیں سب شامل ہیں آئیے مل کے پاکستان بنائیں اور آنے والی قوم جو ہے اس کو تعمیر کرتا ہے سر آپ نے ساری بات مکمل آپ نے کر دی میری کچھ بات کہنے کی اس ناظرین کو ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور ہماری بہت ساری دعایں کہ اللہ تعالی یہی جذبہ یہی حمد قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالی اور آسانی عطا فرمائے آپ کے سارے سلسلے میں اور لوگ جو آپ کو کاروائیں مزید بڑھتا جائے اور لوگ شامل ہوتے جائے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ریال پاکستانی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان میں ایک جو چیز میں بڑا فیل کرتی ہوں ہمارے پاس کہ وہ جو عصار اور قربانی کا جو جذبہ تھا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے پلیز یہ اپنی زندگی میں شامل کریں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے ویسی ہی سیکھیں تو انسان جو ہے قربانی دینے سے آپ یقین مانیں چیزیں اللہ تعالی اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اسی بات کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں مجھے مونہ خان کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی